نا اہل حکمران کیا اللہ کی ناراضی کی نشانی ہیں کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے پوچھا کہ جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو اس کی کیا نشانی ہے تو اللہ نے اس کی تین نشانییں بتائیں جن میں یہ کیے کہ نا اہل حکمران مسلط کیے جاتے ہیں عمر صاحب لاہور سے عمر بھائی میرے علمیں ایسی حدیث نہیں ہیں اگر کوئی حوالہ ہو تو آپ دیجئے گا میں انشاءاللہ پھر بتا دوں گا اس کو سرسری تلاش سے ہمیں تو ایسی کوئی روایت نہیں ملی کوئی صحیح حدیث باقی یہ کہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالی قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہیں آپس میں یعنی یل بی سبادکم بأساباز یذیق بادکم بأساباز کہ اللہ تمہیں ایک دوسرے کی سختی چکھائے گا تو اسے ایک دوسرے میں یعنی اگر تم نافرمانی کرو گے تو انسانوں سے بھی تمہیں عذاب آئیں گے انسانوں کی طرف سے بھی تم پر عذاب آئیں گے تو ان انسانوں میں حکمران بھی ہیں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عوام کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالی ظالم حکمران مسلط کر دیتے ہیں اور ان گناہوں میں یہ بھی ہے کہ سیلیکشن کے وقت آپ خود ہی ووٹ ایمانداری سے نہیں دے رہے تو یہ بھی تو ایک گناہ ہے نا کہ آپ قوم کا مفاد سامنے رکھے بغیر آپ ووٹ دے رہے ہو آپ اپنے ذاتی مفاد کو سامنے رکھے ووٹ دیتے ہو تو یہ بھی تو ایک ظلم ہے یہ بھی ایک گناہ ہے اس گناہ کی بھی سزا ملتی ہے اور ظالم حکمران مسلط ہو جاتے ہیں موسیقی